دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈائیبیٹیز یا ہائی بلڈ شگر کی وجہ سے کڈنیز کیوں خراب ہوتے ہیں اور ان کا خراب ہونے کا کارن کیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے کن پریکوشنز کو لینے کے بعد آپ کڈنی فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں اور میں آپ کو ایسی دو ہربل میڈیسن بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ اگر آپ ان کو لگتار استعمال کرتے ہیں تو ان کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسرا وہ آپ کے کڈنیز کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں گے تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک آئیے شروعات کرتے ہیں ایکچول میں آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو کڈنی خراب ہونے کا جو سب سے بڑا کارن ہے پوری دنیا میں وہ اکیلا صرف ڈائیبٹیز یعنی کے ہائی بلڈ شگر ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب لگتار بلڈ شگر کا لیول کسی مریض کے خون میں بڑھا رہتا ہے تو یہ کپلریز یا جو باریک باریک خون کی نصے ہوتی ہیں پورے شریر میں ان کو یہ کلوگ کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی کہ بند کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہی مکھیا کارن ہوتا ہے چاہے وہ ڈائیبٹک نیفروپیتی ہو چاہے نیورپیتی ہو یا آپ کے پیروفرال جو آپ کے بلڈ وسائل سے ان میں کلوگن شروع ہونا یہی فنومینا جو ہے وہ آپ کے کڈنی کے جو کپلریز ہیں یا باریک باریک خون کی نصے ہیں جن کے طرح بلڈ آپ کے کڈنیز میں جاتا ہے فلٹریشن کے لیے اور وہاں پہ فلٹر ہو کے واپس آپ کے شریر میں چلا جاتا ہے اور جو خراب چیزیں ہیں وہ آپ کے یورین میں نکل جاتی ہیں اور جو کام کی چیزیں ان کو روک لیا جاتا ہے کہ جو کڈنی کا ایک سب سے چھوٹا سائل ہوتا ہے جس کو نیفرون کہتے ہیں اس کا اس میں کیا رول ہوتا ہے اور یہی نیفرون جو ہیں جب آپ کا بلڈ شگر بڑھا رہتا ہے ڈیابیٹک پیشنٹس میں یہ نیفرون ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ نیفرون ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے جنم لینے سے پہلے تک ہی بنتے ہیں اس کے بعد پھر سے آپ کے کڈنیز ان کو ریجنریٹ نہیں کر سکتے یا نئے نیفرون نہیں پیدا کر سکتے اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ نیفرونز کو بچا کے رکھا جائے ان کی کیر کی جائے اور اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا کے رکھا جائے تو آگے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے ان نیفرون کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈیمیج ہو جنے سے بچا سکتے ہیں اور ڈیابیٹک ہونے کے باوجود بھی آپ کیسے اپنے کیڈنیز کی رکشہ کر سکتے ہیں ان کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ نیفرون کیا ہوتا ہے جو آپ یہ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں نیفرون کی ایک بہت چھوٹی یونٹ ہے جو کہیں گے کیڈنی کا سب سے چھوٹا سیل ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے باریک باریک کیپلریز ہوتی ہیں جن کے تھوڑ بلڈ کیڈنی کے اندر یا نیفرون کے اندر آتا ہے اور یہاں سے فیلٹر ہو کے جاتا ہے فیلٹر ہونے کے بعد اس پر بڑا رول رہتا ہے آپ کے بوڈی کے بلڈ پریشر کے کیونکہ یہاں پہ بھی ایک بلڈ پریشر مینٹین ہوتا ہے اور اسی بلڈ پریشر کے بیلنس کے کارن جو کام کی چیزیں ہیں وہ روکلیں جاتی ہیں اور جو بیکار چیزیں ہیں وہ آگے یورین میں نکال دی جاتی ہیں اور باقی جیسے پروٹینز ہیں یا بیکٹیریہ ہیں اور کچھ بڑے پارٹیکلز ہیں یا کچھ الیکٹرولائٹس ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے وہ آگے نہیں فیلٹر ہوتا ہے اور وہ رکے رہتا ہے کیونکہ یہ جو سمی پرمیبل میمبرین ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پورز یا ہولز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ آگے آپ ٹیوبیول کا سٹرکچر دیکھ رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ پی ایج بیلنس ہوتا ہے یہ میسیج دیتا ہے آپ کے برین کو کہ یہ کتنی چیزیں ایبزورب کرنی ہے کتنی چیزیں ری ایبزورب کرنی ہے اور اس کے جو خراب چیزیں ہیں وہ پھر آپ کے واپس بسٹل ٹیوبیول میں جاتے ہوئے اور آپ کے یورن کے دور نکل جاتی ہے تو یہ نارمل فینومن ہے لیکن اگر آپ کے جو ہم نے پہلے بات کی تھی اگر بلڈ ویسلز یعنی کہ آرٹریز یا کیپلریز ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں لگاتار ہائی بلڈ شگر کی وجہ سے تو جو فیٹریشن کا پروسس ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے آپ کے کڈنی کے اندر بھی جو بلڈ پریشر کا لیول مینٹین ہونا چاہیے وہ ایمبیلینس ہونے لگتا ہے یا وہاں پہ بھی پریشر بڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو ضروری چیزیں جن کو رک جانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں رک پاتی ہیں اور آپ کا جو بیول ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو ری ایبزورپشن کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کڈنی فیلیور کے پیشنٹس ہیں ان کے پیشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو مائکرو ایل بیومینیریا کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو ڈیمج ہونے سے آپ اگر بچا لیں گے تو آپ اپنے کڈنیز کو فیل ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں تو ایک تو آپ پانی کی ماترہ اچھی پیئے جن لوگ کا ابھی کڈنی فیلیور نہیں ہے جو ڈیابیٹیک ہیں یا رسک جن کا زیادہ ہے ان کے لیے پانی زیادہ پیئے لو سالٹ ڈائیٹ لیں ایسی نون پریسکرپشن دوائیاں یا پین کلرز لینے سے بچیں جو آپ کی کڈنیز کو نقصان کر سکتے ہیں ساف سترہ بھوجن کریں کوشش کریں تو آپ ویجیٹیرین فوڈ زیادہ لیں اور ایسے بھوجن نہ کریں جو فرائیڈ ہوں ڈببہ بند بھوجن ہوں باہر کے ہوں جن کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ کون سا نمک ملائے اور کس طرح کی چکنائی ملی ہے ایسے بھوجن سے آپ بچیں تو آپ کا بلٹ پریشر بھی کنٹرول رہے گا اور آپ کی کڈنیز بھی سیف اور سیکیور رہیں گے اس کے ساتھ آپ ایسے کچھ ہربل میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں جن کی کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو وہ ایک تو آپ کے بلٹ کو پیوریفائی کریں گے دوسرا بلٹ سے ٹاکسنز کو باہر نکالنے میں مدد کریں گے اور تیسرا آپ کے کڈنیز کا جو انفلامیشن ہے کپلیریز کے اندر انفلامیشن ہے اس کو ریڈیوز کر کے آپ کے کڈنیز کو پروٹیکٹ کریں گے تو آپ کو میں دو دوائیاں بتا رہا ہوں یہ پلکل پانی جیسی دوائیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی میٹھا شگر اس طرح کوئی کونپوننٹ نہیں ہے تو ڈیابیٹک پیشنٹس بینہ خطرے کے ان کو روزانہ لے سکتے ہیں اس میں ایک دوائی ہوتی ہے ارک مصفی مرکب یہ بلٹ پیوریفائر کا کام کرتا ہے تو اس کے آپ ٹونٹی ایمل صبح شام اگر آپ لگاتار لیتے ہیں تو یہ آپ کے بلٹ کو پیور کر کے آپ کے کیگنیز کے انفلامیشن کو کم کریں گا دوسرا جو کاسنی ایک دوائی ہوتی ہے اس کا ارک آپ استعمال کریں گے تو اس کا بھی ارک ملتا ہے جس کو ارک کے کاسنی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا بھی ٹونٹی ایمل صبح شام آپ استعمال کریں گے آپ ان کو لگاتار استعمال کریں کوئی دکھت نہیں ہے ہاں قریب دو مہینے تین مہینے استعمال کریں پھر ہفتے بر کا گیپ دے لیں اس طریقے سے آپ نیم کو بنا لیں اور آپ اس کو سالوں سال بھی لیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے فائدہ ہی ملے گا تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر واقعی آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لینا زیادہ سے زیادہ لوگ کو شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو جانکری کیسی لگی آپ چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی ربالیں سو دیٹ اس طرح کی ہیلک انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو سمیہ پہ مل کر رہیں تینکیو بنیواد